پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آئی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوی گستاخی کے طور پر پہلی بار آسانی ہوا اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں ویڈیوز، آرٹیکلز، ویب سائٹس، پیجز، ووٹس ایپ میسیجز، کتابیں کیا کرنا چاہیے جب ایسا ہو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ سب کے سامنے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحیح ایکشن لینا چاہیے سب سے پہلی چیز جب اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچیں انہیں سیکلیٹ نہ کریں انہیں forward نہ کریں انہیں دوسرے واتسائپ گروپس میں جا جا کر forward نہ کریں دوسروں کو سیکلیٹ نہ کریں کیوں اس لئے نہ کریں کیونکہ اس سے وہ چیز بڑھتی ہے آج ہم کس دنیا میں رہتے ہیں آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ساڑھے ساتھ سو کروڑ لوگ ہیں سیون ہندین ففٹی کروڑ جب ساڑھے ساتھ سو کروڑ لوگ ہیں اس میں سے کوئی ایک انسان آ کر کوئی بات کہتا ہے وہ بات کتنے لوگوں تک پہنچے گی پچاس سو دو سو تین سو بس اس کی اتنی ریچ ہوتی ہے لیکن اگر اس پر ریاکشن دیا جائے تو اس کی ریچ لاکھوں اور کروڑوں تک ہی ہو جاتی ہے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب میں اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اور آج کل اتنا سارا کنٹینٹ آ رہا ہے اتنے سارے لوگ موبائل سے ویڈیوز ویڈیوز بناتے ہیں فیس بوک یوٹیوب میں اتنا سارا کنٹینٹ ہے کہ کوئی کنٹینٹ کی ریچ بہت محدود ہوتی ہے لیکن اگر کوئی وہاں پر جا کر اس کے کمینٹس میں گصے والے کمینٹس دال رہا ہے یوٹیوب کے اندر میں ایک مثال دے رہا ہوں وہ گصے والے جب کمینٹس دالتا ہے تو یوٹیوب یہ دیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو کو کمینٹس مل رہے ہیں مطلب کہ اس کے اندر کچھ تو بات ہے اور وہ ویڈیو کو یوٹیوب زیادہ اس طرح سے پروموٹ کرتا ہے کہ اس کے زیادہ ویورز بڑھتے ہیں کہ کئی بار ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں میں ایک سوال پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ اگر آپ کی خود کے گھر کے کسی فرد کے تعلق سے ایسی کوئی بات کہی گئی 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 گالیاں ہوتی تو کیا آپ اسے بھی جا کر یوٹیوب پر اپنے چینل پر دالتے ہیں سرکلیٹ کرتے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایسی ویڈیوز کیسے سرکلیٹ کر سکتے ہیں یہ کتنی غلط بات ہے وہ لوگ اسے فہلا دیتے ہیں وہ لوگ جو غلط لوگ ہیں وہ لوگ اسے فہلا دیتے ہیں اگر وہ لوگ اس معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کرتے ان میں جو اختیار والے ہیں جو آثورٹی والے لوگ ہیں کچھ ہوتے ہیں نا اختیار والے آثورٹی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف ریفر کرتے ہیں ان میں جو ایسے اختیار والے لوگ ہیں وہ جانتے کہ کیا کرنا ہے ایسے معاملے تو میرے برادرز میری سسٹرز مجھے پتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ دیکھ کر بہت تکلیف پہنچتی ہیں لیکن سکلیف کرنا اس کا سلوشن نہیں اس کا سلوشن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجر میں سورہ پندرہ آیت نمبر نائنٹی فور نائنٹی فائن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا فَسْدَا بِمَتُومَر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ اپنی بیان کرو صحی بات سچی بات کو بیان کرو وَعَارِدْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور جو مشرق ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ جو اوروں کو شریک کرتے ہیں ان سے اعراض کرو ان کو اگنور کرو ان کو اوورلوک کرو جو غلط چیز کرنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں انہیں اوورلوک کرو انہیں نظر انداز کرو نظر انداز اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مزاق اڑاتے ہیں ان کے لئے میں ہی کافی ہوں اللہ ہی کافی ہوں تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے انہیں اگنور کرو یہ بڑاوا کیوں دے رہے ہیں جو تین سو چار سو پانچ سو لوگوں تک اس کی ریچ تھی اس کو ہم کروڑ کی ریچ کیوں دے رہے ہیں اس کو اتنا پاپلر کیوں بنا رہے ہیں اور یہ تو جیسے ٹرنڈ بنتے آ رہا ہے کہ اگر کسی بھی پبلکیشن کو رائٹر کو کسی سپیکر کو کسی لیڈر کو پاپلر بننا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے اور بھڑکنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بھڑکنے تیار ہیں اور بھڑک کر کے اس کو پاپلیلیٹی دے دیتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا ہم سب کو اس تعلق سے سرجیلگی سے سوچنا چاہیے صحیح ایکشن کیا ہے پہلی چیزیں اگنور کرنا ہے نمبر دو میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ مت کرو صحیح ایکشن کرو صحیح ایکشن کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر لیگل ایکشن لیا ہے سکتا ہے لیگل ایکشن لیجئے اگر آپ کے اندر بہت جذبہ ہے اور جو ہونا چاہیے جذبہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے لیگل طور پر ایکشن لینا چاہیے انگیان پینل پورٹ کے اندر ایسے سیکشنز موجود ہیں سیکشن 153A دکھی 295A دکھی نون بیلیبل افنس ہے جا کر کے پولیس ٹیشن میں جاؤ دس پندرہ لوگ جمع ہو کر جاؤ تو ایف آ آ آر فائل کرو جگہ 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 سے اگر ایف آ آ آر فائل ہوگی اور اس طرح کی باتیں جب کبھی سوشل میڈیا میں دیکھو جب کبھی کئی پر دیکھو کمنٹس میں دیکھو ایسے بہت سے لوگ ہیں سوشل میڈیا میں کمنٹس میں دالتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ایکٹ کے اندر جسے سائیبر کرائیم کہتے ہیں اس کے اندر سیکشن 66A جو ان دنوں میں ریویو ہو رہا ہے لیکن یہ چیز کے تحت وہ اگر کوئی غلط چیز ڈالے تو اس کے تعلق سے اسے بھرپائی کرنی ہو کہ اس کو کیس فائل کیا سکتا ہے نون بیلیبل آفینس وہاں بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز میں جیسے مثال کے طور پر 153A میں 3 سے 5 سال تک ہی اس سے سزا ہو سکتی ہے تو ہمیں اس تعلق سے یہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ کم سے کم لوگوں کو احساس ہو کم سے کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں لگے کہ ہم کرتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا ہے کیس فائل کرو کیس فائل کرنے کے بعد فالو اپ کرو تھوڑا چند لوگ مل کر کہ تھوڑا سا بجٹ بنا اس کے اندر فالو اپ کرنا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے جذبہ سوڈا وارٹر کی طرح ہوتا ہے سوڈا وارٹر بس سوڈا نکل گیا پھر بعد میں فز ڈاؤن ہو گیا پھر اس کے بعد میں فالو اپ کرنے حالا کوئی نہیں ہے اور پھر بعد میں یہ چیز جاتے یہ پکچر اور ایمیج کہ یہ لوگوں کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہے بلکل نہیں ہے ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے فالو اپ کرو لائر اپوائنٹ کرو تھوڑا بجٹ کرو تھوڑے چند لوگ بل کر کے اپنی جیب سے کانٹیبیوٹ کرو کیس فائل کرو صحیح طور پر اب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لئے یہ جو پروٹیسٹ کرنے کا مزاج ہمارے ہاں بنا ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے مقصانات بھی ہوتے ہیں جب پروٹیسٹ کرنے کے لئے چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو گصہ کوئی ناکاب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا گصہ کے اندر اب جا کر پبلک پروپرٹی ڈیمیج کر رہے ہیں جو اسلام نے بتایا غلط ہے بالکل بھئی کوئی اور غلط کرے آپ نہیں کوئی اور پر جا کر فساد پدا کرو یہ کیا صحیح بات ہوئی تو جا کر پبلک پروپرٹی ڈیمیج کرنا ٹائرہ جلانا یہ سب چیز ہنگامہ کرنا یہ کونسی بات ہے یہ نہیں صحیح بات ہے صحیح کرنا ہے تو صحیح چیز کیا کر سکتے ہیں صحیح چیز یہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں میرے بہنیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سچی بات لوگوں تک پہنچانا چاہیے ہماری سمجھ داری سچی بات پہنچاؤ جو غلط باتیں کہی جائے تو انٹرس لوگوں کا آ رہا ہے غلط بات سننا ہے ہم کہتے ہیں صحیح بات سنو صحیح چیز کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ان کا انٹرڈکشن دینا چاہیے وہ اللہ کے سچے رسول تھے انہوں نے سچا پیغام اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا سارے انسانوں تک پہنچایا اور ایک انسان جب سچا ہوتا ہے اس کی سچائی دکھتی ہے اس کی باتوں میں دکھتی ہے اس کی ایکشنز میں دکھتی ہے اس کی زندگی میں دکھتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تک کہ گیر مسلمان بھی جو بغیر تاثب جن کے اندر تاثب نہ ہو پریجوڈس نہ ہو تو ایسے گیر مسلمان بھی جب صاف دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بہتری انسان تمہیں بھائیوں می بہنیں ایسے وقتوں پر تو خاص ہمارا جذبہ جاگنا چاہیے کہ ہم سچی بات پہنچائیں اور سچی بات کو اتنا 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 عام کر دیں کہ گلت کہنے والے خود دکھائی دے کے جھوٹے ہیں گلت کہنے والے دکھنے لگے کے جھوٹے ہیں میں آپ کوئی مثال دے رہا ہوں مثال یہ ہے کہ مان لوگ کہ اگر کوئی کہے کہ پارسیوں میں سب سے زیادہ بھکاری ہوتے ہیں اگر کوئی کہے کہ پارسی جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ بھکاری پارسیوں میں ہوتے ہیں تو کوئی مانے گا کوئی اس بات کو نہیں مانے گا کیوں نہیں مانے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پارسی قوم تو ایک مالدار قسم کی قوم well to do قوم دکھائی دیتی ہے تو یہ بات کہنا کہ سب سے زیادہ بھکاری ان میں ہوتے ہیں یہ بات کسی کو بھی حضر نہیں ہوگی اس سے پتائے چلتا ہے کہ جب سچی بات بہت عام ہو جاتی ہے تو جھوٹی بات کو بولنا بھی نہیں پوتا ہے کہ جھوٹی ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ جھوٹی ہے تو آئیے ہم اس طرح سے سچی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ رحمت اللہ علیہ وسلم تھے سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے سب مسلمانوں کے لئے نہیں سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے کہ سچی بات لوگوں میں عام کر دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اسے وقت تر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچا کر کہ صحیح ایکشن لینے کی ہم سب کو توفیق دیں جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سکریٹ کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو کم سے کم پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے چند باتیں جو کہی گئی ہیں اللہ سے دعا ہم سب کو صحیح مل کرنے کی توفیق دیں آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین